ہلو فرینڈز میرا نام ہے فروز آپ دیکھ رہے ٹیکنیکل ایوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ ڈیوائز دیکھیں گے یہ ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائز ہے یہ ریڈیو فرکوینشی پہ کام کرتے ہیں آئی آر ریسیور پہ کام نہیں کرتے ہیں ریڈیو فرکوینشی کی کیا خاصت ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم ایک روم میں بیٹھے ہیں اور دوسرے روم میں سے بیٹھ کر ہم اس کو اوپریٹ کرنا چاہے تو ریڈیو فرکوینشی پہ ہم کر سکتے ہیں آئی آر ریسیور میں دوسرے کو کونٹیکٹ دیکھنا چاہیے جبکہ ریڈیو فرکوینشی میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جو ہمارا کومن والا پوائنٹ ہے سب کے کنیکشن کر لیتے ہیں اور اے سی دو سو بیز ور لائن کو ہم کومن کے ساتھ لوب بنا کر کر دیتے ہیں اب یہ ہمارے سویچ بن چکا ہے جو کی ریلے سا اوپریٹ ہوگا اے سی دو سو بیز کا نیوٹل جو رہے گا وائر ہمارا وہ کومن رہے گا یعنی جو بلک ہم لگائیں گے اس میں تو وہ بلک ہمارے نیوٹل کے ساتھ میں سارے نیوٹل وائر ہمارے ایک ساتھ رہے گے تو سبھی نیوٹل کو ہم کومن رکھے گے اور جو لائن والا پوائنٹ ہے ہمارا وہ سویچ بن چکا ہے ہمارا تو وہ ہمارا ریلے سا اوپریٹ ہوگا تو سبھی کے ہمیں کنیکشن اسی طرح سے کر لینے ہیں اے لیڈی ورپ کا استعمال اسی لیے کر رہا ہوں میں کہ وہ اتنی زیادہ الیکٹیشٹی کنجوم نہیں کرتے ہیں تو اسی لیے میں اے لیڈی ورپ کا استعمال کر رہا ہوں نیوٹل وائر ہمارا ڈائریکٹ ہوگا اے سی دو سو بیز وولٹ کا جو لائن وائر ہے وہ ہمارے ریلے کے ثورت سبھی ورپ کو دیں گے اور ہم ریلے ریموٹ سے اوپریٹ کریں گے اس ٹائپ سے ہمارے سبھی کنیکشن ہوں گے یہاں آپ کا کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ٹائپ میں چار ریلے لگی ہیں سبھی کے کنیکشن الگ الگ ہیں کسی بھی ریلے کو ہم اے سی یا ڈی سی کرنٹ دے سکتے ہیں ریلے ہمارے سویچنگ کا کام کرتی ہیں تو ان سویچ سے ہم اے سی کرنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں اور ڈی سی کرنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں جیسا ہمیں جرورت ہے ویسا کرنٹ ہم اس سے پاس کر سکتے ہیں دوستو اس ڈیوائیس کو ہم تین طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں اور اس کی پروگرامنگ میں ہم کیا کیا چینجز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس ڈیوائیس کو اوپریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو پاور چاہے گی وہ بارے وولٹ ڈی سی کم سے کم ایک ایمپیر تک دے سکتے ہیں ہر ریلے پر ہم جادے سے جادے ایک ہزار وٹ تک کا لوڈ دے سکتے ہیں اگر ہم اس سے جادہ لوڈ دیں گے تو جو ہمارے پی سی بی بورڈ ہیں اس کا پرنٹ جل سکتا ہے میں اگزامپل کے لیے اسی لیے بلب LED بلب کا استعمال کر رہا ہوں اب ہمارے سبھی کنیکشن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ پروپر ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ پروگرامنگ کے بارے میں ہماری جو جمفر وائر ہیں وہ ایک نمبر اور دو نمبر پر کنیکٹ ہیں تو اس سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے اے بٹن پریس کیا ہے تو ایک نمبر بلف اون ہو جائے گا بی پریس کیا ہے تو اے اوف ہو جائے گا بی اون ہو جائے گا اسی ٹائپ سے ہم نے سی اون کیا ہے تو بی اوف ہو جائے گا اسی طرح ہم نے دی پٹن کو پریس کیا ہے تو ہمارا سی اوف ہو جائے گا دی اون ہو جائے گا اس ٹائپ سے ہمارا ورک کرتا ہے بات کرتے ہیں سیکنگ پروگرامنگ کے بارے میں سیکنگ پروگرامنگ میں کیا ہوتا ہے اس کی جو جمفر شیٹنگ ہے وہ ایک نمبر اور دو نمبر پر connect ہیں تو اس کو remove کر کے ہم تین نمبر اور چار نمبر پر connect کریں گے تو اس میں ہم individually ان کو on اور off کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے ایک بٹن پریج کیا ہے تو ہمارا بلف on ہو جائے گا ایک بار بٹن کو پریج کریں گے تو ہمارا بلف off ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہم سارے programming اس میں کر سکتے ہیں ان سب ہی بلپ کو ہم ایک ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اور ایک ساتھ بند بھی کر سکتے ہیں تو جیسے ہم مجرورت ہے اسے حساب سے ہم اس کو program کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ programming کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو جمپر وائر تھی وہ ایک نمبر دو نمبر پر آپ نے دیکھی تین نمبر اور چار نمبر پر دیکھیں اب ہم جمپر وائر ورکل remove کر دیتے ہیں کہیں پہ بھی ہمیں connect نہیں کرنی ہے تو اس میں کیا ہوگا جب تک ہم بٹن کو پریج کر کے رکھیں گے تب تک بلف ہمارا glow کرتا رہے گا اس کے بعد ہم بٹن پریج نہیں کریں گے تب بلف ہمارا off ہو جائے گا وہ glow نہیں کرے گا تو اس کی یہی programming تھی کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے جرور بتانا اس device کو disk connect کرنے کے لیے اس کے switch کو 10 سیکنڈ تک پریج کر کے رکھنا ہے تو ہمارا remote کام نہیں کرے گا switch سے connect کرنے کے لیے اس کے switch کو ایک بار پریج کرنا ہے اور receiver ہمارا pair کرے گا اور ہمارا remote connect ہو جائے گا سیکنڈ تک پریج کرنے کے لیے